بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں حکیم احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشل یوٹیوب چینل احمد پریگننسی انفو تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے موصلی ان خواتین کے حوالے سے جن کی تمام کی تمام ریپورٹس ٹھیک ہوتی ہیں اور وہ اس وجہ سے پریشان ہوتی ہیں کہ ان کے پاس اولاد نرینہ جیسی نعمت نہیں ہوتی تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہی ہوتی لیکن آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا ایک ایسا وظیفہ جس کی مدد سے آپ جلدہ جلد کنسیو کر سکیں گی تو جیہاں ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشل یوٹیوب چینل احمد پریگننسی انفو کو سبسکرائب نہیں کیا تو کنلی چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پلس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے کریں تو جیہاں ہم چلتے ہیں اس وظیفے کی طرف اس سے پہلے میں آپ کو کچھ چیزیں باور کرانا چاہتا ہوں یعنی کہ آپ کوئی بھی وظیفہ کرتی ہیں یا آپ وظیفہ کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے میند میں ایک چیز ہونی چاہیے کہ اللہ تعالی کی ذات برحق ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اور آپ ایک ٹرسٹ کے ساتھ وظیفہ کیا کریں اللہ تعالی کی ذات آپ کے تمام کے تمام مسائل کا حل نکالے گی کیونکہ خواتین جو ہوتی ہیں وہ ٹرسٹ نہیں کرتی اور اس کے علاوہ جو ہوتا ہے وہ ان کا تمام مسئلہ جو ہوتا ہے وہ حل نہیں ہو رہا رہا ہوتا آپ کو میں ایک چیز اور میند سمجھا دوں کچھ خواتین ایسی ہوتی ہیں کچھ جوڑے ایسی ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اور ان سے رجوع کرتے ہیں کہ ہماری تمام کی تمام ریپورٹس ٹھیک ہیں لیکن کچھ حائل رکاوٹے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا حمل نہیں ٹھہر پاتا تو جب وہ رکاوٹے دور ہو جاتی ہیں تو اس کے بعد وہ کنسیو کر پاتے ہیں لیکن کچھ جوڑے ایسے ہوتے ہیں جن کی جنسی جو صحت ہوتی ہے وہ ٹوٹلی طور پر خراب ہوتی ہے اس وجہ سے وہ کنسیو نہیں کر پا رہے ہوتے تو بعد ازاں ڈاکٹر حضرات بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ دعا کروائیں اللہ تعالی کی ذات کی بارگاہ سے مانگیں تو آج کی اس ویڈیو میں جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وظیفہ وہ بہت ہی زیادہ مجرد وہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ آزمودہ جو ہے وظیفہ ہے تو جیہاں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے صورت ماجدہ کی آیت نمبر سترہ کی تلاوت کرنی ہے اور دن میں تین سو مرتبہ کرنی ہے اور ایک میٹھی چیز آپ نے لے لینی ہے کوئی بھی میٹھی چیز ہو اس کے اوپر آپ نے دم کر لینے اور وہ جو چیز ہوگی وہ آپ نے بھی کھا لینی ہے اور آپ کے ہزمین کو بھی کھلا دینی ہے اس طرح سے آپ نے مسلسل بغیر کسی ناغے کے اکتالیس دن آپ نے مسلسل یہ وظیفہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی سے یہ جو وظیفہ ہے اتنا مجرد ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے حکم سے نیکسٹ مہواری آپ کو نہیں آئے گی لیکن ایک چیز ہے کہ آپ نے حیز سے فارغ ہونے کے بعد یہ وظیفہ سٹارٹ کرنا ہے دوبارہ آجائے اکتالیس دن کرنا ہے تو آپ وہ دن چھوڑ سکتی ہیں اس کے بعد سٹارٹ کر سکتی ہیں تو امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئے گی احمد پرگننس